السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ سولہ سید کا روزہ کب ہے اگست کے مہنے میں سولہ سید کا روزہ کس دن پڑھے گا انگریزی تاریخ کیا ہوگی تو میرے پیارے دوستو سولہ سید کا روزہ اس کے بارے میں پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے اور بتاؤں گا کہ سولہ سید کا روزہ کب ہے اس سے پہلے آپ یوں سوچئے کہ سولہ سید کا روزہ پہلے بات تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ سولہ سید کا روزہ اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ روزہ صرف اللہ کے لئے ہے روزہ عبادت ہے نماز عبادت ہے حق زکاة عیسو عبادت ہے اور عبادت کے مالک عبادت کے خالق صرف کونے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے تو روزہ بھی ہے ایک عبادت ہے آپ اللہ کے لئے روزہ رکھیں کسی اور کے نام روزہ رکھنا جائز نہیں اب رہی بات جو سولہ سید کے نام کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ اللہ کے نام رکھیں اور اس کا ثواب جو ہے آپ سیدوں کے نام جو ہے عصال کر سکتے ہیں ان کے نام فاتحہ کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سولہ سید کے نام روزہ رکھا ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ سید کے نام عصال کرنے کے لئے یہ فاتحہ کرنے کے لئے ہم نے روزہ رکھا ہے تو یہ جائز ہے کہ سولہ سیدوں کی روح کو ہم جو ہے فاتحہ کریں گے اب یہ سولہ سید کون تھے آپ نہ ان کا نام جانتے ہیں نہ ان کو بائے اور ڈڈا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں بس سنے سنایا یہ چھوٹے رسالہ ہے اس کے وجہ سے لوگ جو ہے یہ کام کرتے ہیں خاص کر کے یہ چلن ماں بہنوں میں تو میری ماں اور بہنیں آپ کو اللہ نے اقل سلیم دیا ہے گوھر کریں کہ سولہ سید کے نام روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ روزہ اللہ کے لئے ہیں اور اس روزہ کا جو ثواب ہے آپ سولہ سید کے نام اصال کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدائد عطا فرمائے آمین اور دو ہزار چوبیس اگست کے مہنی میں جو سولہ سید کا یعنی جو اللہ کے نام کو روزہ رکھا جائے گا وہ روزہ پڑھے گا آپ کو اکیس تاریخ کو یعنی اکیس اگست کو جو آپ روزہ رکھیں گے بیس کے شام کو جو آپ کو سہری کرنا ہے اور اکیس کا آپ کو روزہ ہوگا دوست تو یہ ہے اگست کے مہنے میں سولہ سید کا روزہ کب ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا موسیقی موسیقی